اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو اینڈ آور یوٹیوب چینل اسامہ کے برس دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے گرمی بہت زیادہ ہے پرندوں میں اسامہ کی بیماری کا مسئلہ بہت عام ہے بہت سارے بورٹری فارمر کو اس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے یہ بیماری زیادہ تر گرمی کی وجہ سے جو ہے پرندوں میں آتی ہے پرندوں کو لگتی ہے اس کی نشانی سب سے پہلے یہ ہے کہ پرندے موں کھول کر سانس لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور وہ لمبے لمبے سانس لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا سلو سلو سانس لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں دوستو یہ ایک انفیکشن ہے ایک گلے کا انفیکشن ہے جس کی وجہ سے ہمارے پرندے ہمارے برز یہ مو کھول کر سانس لینا شروع کر دیتے ہیں اور یہ جو بیماری ہے زیادہ تر گرمی کی وجہ سے پرندوں کو آتی ہے پرندوں کو لگتی ہے اور پرندے اس سے بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں پرندے بہت زیادہ سست ہو جاتے ہیں کھانا پینہ چھوڑ جاتے ہیں کھانا پینے کی انہیں اگر یہ بیماری زیادہ شدت اختیار کر جائے تو پرندے کھانے پینے کو تو بالکل ہی زیادہ بھول جائیں گے کھانا پینے بلکل بند کر دیں گے اپنے پروں کو ڈیلا چھوڑ دیں گے سست رہیں گے ایک سکونے میں بیٹھے رہیں گے اور جو ہے ان کے جو جو ہے انفیکشن جو ہے اگر ان کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ آگے سے آگے مزید بھڑتا جائے گا تو دوستو یہ جو بیماری ہے اس کا علاج جو ہے یہ ایک انفیکشن ہے اس کا علاج جو ہے ہم کیسے کریں گے وہ میں آج آپ کو اس ویڈیا میں بتاؤں گا یہ ایک میڈیسن ہے جو ہم ان کو یوز کروائیں گے ایک ڈروپس ہیں جو ہم ان کو یوز کروائیں گے جس کی مدد سے ہم اس بیماری سے بچ جائیں گے دوستو ضروری نہیں ہے کہ یہ جو بیماری ہے زیادہ تر فارم پہ آئے یہ گھرے لو شیڈ کے اندر گھرے لو جو مرگیاں رکھی ہوئی ہیں ان میں بھی یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے تو اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے پرندوں کو ڈروپس کا استعمال کروانا ہے تو دوستو وہ ڈروپس ہیں پولی اینس یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہوں یہ ڈروپس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی مفید ہے یہ آپ صرف مرگیوں میں نہیں بلکہ آپ جو ہے ان کا استعمال توتوں میں کبوتروں میں اور پرندوں میں بھی کروا سکتے ہیں دوستو یہ جو ڈروپس ہیں یہ پرندوں میں مثلا مرگی کبوتر توتہ چکور تیتر اور عام فینسی پرندوں میں مختلف بیکٹیریل اور وائرل انفیکشنز جیسے بخار زکام خانسی بدحضمی نزلہ رائنکیت اور لقوہ کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے تو دوستو یہ ڈروپس جو ہیں ہر بیماری کا تقریباً علاج ہے اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے تقریباً سات سے آٹھ بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے اور زیادہ تر جو ہے برز کو یہی بیماریاں آتی ہیں تو دوستو آپ نے جو ہے اگر کوئی پرندہ زیادہ بیماری کا شکار ہے تو آپ نے اس کو پکڑ کر یہ دو سے تین ڈروپ اس کے موں میں ڈال دینے ہیں اور دن میں دو سے تین دفعہ اس کو استعمال کروانا ہے اگر برز کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے ان کو دن میں ایک دفعہ یہ استعمال کروانے ہیں اور دوستو ہر پرندے کو پکڑ کر آپ نے اس کا موں کھولنا ہے اور دو ڈروپ اس کے موں کے اندر ڈال دینے ہیں یہ استعمال اس کا زیادہ بہتر ہے اگر آپ اس کو پانی میں استعمال کرونا چاہتے ہیں تو پانی میں بھی استعمال لینے کروایا جا سکتا ہے پانی لے لیں آپ تقریباً اپنے برڈز کے حساب سے جتنا پانی وہ ایک ٹائم میں ایزیلی پی جائیں اتنا پانی آپ لے لیں اگر آپ کے بیس سے پچیس برڈز ہیں تو آپ آدھا لیٹر پانی لے لیں یا ایک لیٹر پانی لے لیں جتنا وہ پی کر ختم کر دیں اتنا پانی لے لیں اس کے اندر یہ ڈروپس شامل کر دیں یہ تقریباً آپ میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں ایک تفاہ دوستو 45 ایمل یہ ڈروپس ہیں اور انہوں نے اوپر منشن کیا ہے کہ 500 گرام پانی کے اندر آپ 15 ایمل ڈروپس ایڈ کریں گے آدھا کلو پانی کے اندر 15 ایمل ڈروپس ایڈ کریں اور اپنے پرندوں کو استعمال کروائیں اگر پانی آپ کا بچ جاتا ہے پرندے ختم نہیں کرتے اور آپ نے یہ چیز غور کرنی ہے کہ سارے پرندے کمپلیٹلی یہ پانی پی لیں اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جو ہے بوائل وارٹر یوز کرنا ہے بوائل وارٹر یوز کرنا ہے فریش وارٹر یوز کرنا ہے اس کو پہلے بوائل کریں پھر اس کے اندر یہ ڈروپس ایڈ کریں اور اپنے پرندوں کو پلائیں اگر کوئی پرندہ نہیں پیتا تو آپ نے اسے پکڑ کر خود پہلانے ہیں اور اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ پانی صاف ہونا چاہیے اور پانی بوائل ہونا چاہیے تو دوستو یہ تھے کچھ مسائل جو ہمارے پرندوں کو آج کل بہت زیادہ فیش کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ نے ان سے بچنے کے لیے ان کو جو ہے امواد سے بچانے کے لیے آپ نے میڈیسن کا استعمال لازی کروانا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل اسامہ کے ورز کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ